بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حالیٰ علیہ محمدی و علیہ و سلم السلام علیکم ہم باپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آجی مزیدار سے جو خصطہ پر آٹے آپ دیکھ رہے ہیں مولی کے ہیں تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیوز آپ کو مل سکیں تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ایک باؤل میں یہاں پر آٹیکل استعمال میں کر رہی ہوں آپ میدہ بھی لگ سکتے ہیں میں تین کپ یہاں پر آٹیکل استعمال کر رہی ہوں اس کے بعد ہاف ٹی سپون اس میں نمہ کیٹ کر دیں اور ساتھ ہی اس میں ون ٹیبل سپون آئل کر ڈال دیں تاکہ پراتے بہت خستہ اور کرسپی بن سکیں اس کو اچھا سا آپ مکس کر لیں اور ساتھ ہی اس کو نیم کرم پانی سے آپ اس کا ڈو بنا دیں تو اس طریقے سے کچھ بن جائے گا بالکل نارمل جیسے ہم لوگ روٹین میں اپنے گھر میں آٹھا گونتے ہیں وہی آٹھا ہے یہ اس کے بعد آپ اس کو ریسٹ پر رکھ دیں یہاں پر مولیا نے اور اس کو اچھا سا چھیل دھولیں اور چھیلنے اور اس کے بعد دھو کر اس کے دونوں اپر سائٹ اور باٹم سائٹ کو آپ کٹ کر لیں کٹ دکش کا استعمال کر رہی ہوں آپ چاہے تو مشین بھی یوز کر سکتے ہیں تو جو باریک والی سائٹ ہو اس کا استعمال ہوگا ساری مولیوں کو اس طرح سے کٹ دکش کر لیں تو اس دوران آپ دیکھیں گے اس میں پانی بہت زیادہ ریلیز کیا ہوگا تو ہمیں اس پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یا تو آپ اس کو کسی کپڑے کی مدد سے اچھا سا رچوڑ لیں یا پھر اپنے ہاتھوں کی ہی ہی ہیلپ سے اس کو اچھا سا دبا کر پریس کریں اور اس کا سارا پانی نکال دیں تو یہ طریقہ مجھے زیادہ ایزی لگتا ہے آپ چاہیں تو کپڑا بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے دبا دبا کے آپ سارا پانی اس کا نکال دیں تھوڑی سی دیر لگے گی تو سارا پانی اس کا آسانی کے ساتھ نکل جائے گا بس اس کو آپ نے اچھے طریقے سے دبا کے پانی کو نکالنا ہے اب یہاں پر ہم کچھ سپائسز ایٹ کریں گے اس میں ہاف ٹی سپون ہے چلی فلیکس کے ون ٹی سپون اس میں چلی پاودر ہے ون ٹی سپون اس میں زیرا ہے جس کو میں نے تھوڑا سا کوٹ لیا ہے ون ٹی سپون اس میں دھنیا ہے اس کو بھی کوٹ لیا ہے ون ٹی بل اسپون اس میں انار دھنیا ہے تو یہ بہت اچھا فلیور دیتا ہے انار دھنیا اس میں اگر آپ ڈال دیں گے تو بہت اچھا ہے اور نہ ہو تو کوئی پرابلم نہیں ہے ہاف ٹی سپون اس میں گرہ مسالے پاودر کا ہے تو یہ سارے مسالے اس میں جائیں گے اس کے بعد تھوڑا سا ہرہ مسالہ ہے جس میں میں ہرہ دھنیا استعمال کر رہی ہوں اور جس کو آپ باریک کٹ لیں تو بس اس طرح سے ہریں مرچ بھی اگر بچے پسند نہیں کرتے تو نہ ڈالیں اور اگر آپ کو بہت پسند ہے تو تھوڑی بہت ڈالیں تک کہ خوشبو اچھی آئے تو بس اس کو بھی آپ اسی طرح سے باریک سا چوپ کر کے ڈال کر مسالے کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں بس نمک اس میں نہیں ہے اس سٹیج پہ آکے ہم تھوڑے تھوڑے بیٹر کو لیے ایک ساتھ نہیں لیں گے تھوڑا جتنا ہمیں ایک پراتھے کے لیے نیڈ ہوتی ہے اتنا ایک پلیٹ میں الگ کریں گے ساتھ ہی اس میں ون پنچ سالٹ کر ڈالیں گے اور یہ دیکھیں یہاں پر ہم نے اس سٹیج میں نمک کو اس لیے مکس کیا ہے کہ جتنی دیر میں مولی نمک کے ساتھ مل کے اپنا رییکشن کرے گی اور اس میں سے تھوڑا سا پھر سے وارٹر ریلیز ہوگا اتنی دیر میں ہمارا پراتھا ریڈی ہو جائے گا تو بس اب اب اس کو بیل لیں اور اس کے سینٹر میں اس ویٹر کو رکھ کر فولٹ کر لیں تو اس کو میں آپ کو تری میتھرز بتاؤں گی جس سے آپ ایزی لی مولی کا پراتھا بنائیں گے اور وہ درمیان سے پھٹے گا بھی نہیں اور آپ کے رولنگ پن پر چپکے گا بھی نہیں اور ارد گرد کے سرفیس کو بھی خراب نہیں کرے گا تو یہ دیکھیں بلکل صحیح طریقے سے یہ پراتھا ہمارا تیار ہو گیا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں آپ کو فیل ہو رہی ہوگی کہ اس یہ پھٹ کیا ہے یا برا لگ رہا ہے تو سارا مسالہ اس کے اندر ہی ہے اب اس کے اوپر آپ دیسی کھی یا بناسپتی کھی یا آئل کچھ بھی آپ استعمال کرنا چاہیں آرام سے کر سکتے ہیں اس کو جتنا کرسپی کرنا چاہیں تو کرسپی بھی آرام سے ہو جائے گا تو میں نے آپ کو اس طریقے سے بتایا ہے اب میں آپ کو نیکس میتھڈ بھی بتاؤں گی وہ بھی اتنا ہی ایزی ہے اور اتنا ہی اچھا اور کرسپی پراتا اس سے بھی تیار ہو سکتا ہے تو ادر میتھڈ میں بھی آپ نے اپنے ایک پراتی کے برابر بیٹر لیا ہے مولی کا اس میں ون پنچ سالٹ کو ایٹ کر کے دو چھوٹے چھوٹے پیڑوں کی مدد سے آپ نے یہاں روٹیاں بیل لیئے ہیں اس کے بعد آپ یہاں پر پھر سے بیٹر کو رکھیں گے اور اس کے اوپر دوسری لیئر کو کور کر دیں کچھ اس طرح سے لیئر کو کور کر دیں تو جب لیئر کور ہو جاتی ہے تو کبھی کبھی اس میں ایئر بھی پھر جاتی ہے تو آپ اس کو پرک کر لیں فوق کی مدد سے اور اس کو پھر سے اسی طرح سے بیل لیں دیکھیں میرے رولنگ پن بالکل صاف ہے پراتا سینٹر سے نہیں پھٹا ہے بالکل اس موت کوئی علچان نہیں ہو رہی تو آپ بھی آرام سے ہر بار ایسے ہی بنا سکتے ہیں تو اس کو طوے پر ڈال لیں اپنے سوس پین میں جس سے بھی جہاں پر جو بھی آپ برطن استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بہت ہی محبت اور پیار سے اپنوں کے لیے بناتے ہوئے اس کو سیکھ دے جائیں اور کرسپی بھی کریں تاک کیونکہ پراتے تو کرسپی ہی اچھے لگتے ہیں اور ویسے بھی مولی کے پراتے تو سردیوں کی سوغات ہے تو ناشتے میں بھی بنای جا سکتے ہیں اور سنیک ٹائم میں بھی آپ بچوں کو آرام سے دے سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت کتنا کرسپی کتنا گولڈن لگ رہا ہے تو آرام سے آپ بھی اسے آج ہی ٹائم کریں تو آپ کا بھی ایسا ہی بنے گا تو ویورز اگر اچھا لگا کریں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اور شیئر ضرور کیا کریں اپنے فرینڈز کے ساتھ تو تھرڈ میتھڈ میں آپ دیکھیں یہ بھی بہت ایزی میتھڈ ہے لیکن یہ میتھڈ نارمل ہی ہم لوگ گھروں میں اپلائی نہیں کرتے کیونکہ یہ پیٹھان کے ہوتل وغیرہ میں اس میتھڈ سے یہ پراتھا بنایا جاتا ہے لیکن اگر آپ چاہیں تو گھر میں اس طریقے سے بھی کبھی کبھا ٹرائی کر سکتے ہیں تو بہت اچھا لگتا ہے کچھ چینج آ جاتا ہے تو آپ نے ایک پراتھا لیا اس کو بیل لیا ہے سینٹر میں بیٹر رکھا ہے اس کے اور اس کو ڈی کی شیپ بنا دیئے بس سمپل کچھ بھی مشکل مشکل نہیں ہے تھوڑا سا ٹرائی کرتے ہیں تو کچھ چینج آ جاتا ہے تو اس کو آپ نے اس طرح سے کر کے آپ کے پاس جو بھی ہے آپ نے اس کو ہلکا سا پریس کریں اور اس کو اپنے طرح پر ڈال دیں بس یہ دیکھئے کتنے اچھے کتنے ڈیفرنٹ اور تین طرح سے ہم نے پراتھا کو بنایا ہے اب اس کے اوپر بھی آپ دیسی گھی لگائیں تو اور بھی اچھی خوشبو آئے گی اور اگر آپ کے پاس ڈالڈا گھی ہے بنا سمتی ہے تو آپ وہ بھی اس پر لگا لیں تو یہ دیکھیں یہ بھی اتنا اچھا کرسپی اندر سے پورا ہمارا ریڈش کے ساتھ فل اور اتنا اچھی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتے اس کو آپ ڈیفرنٹ چٹنی سوسز اور گڑ کی چٹنی کے ساتھ املی گڑ کی چٹنی کے ساتھ کھائیں تو کیا ہی بات ہے بہت مزے کا لگتا ہے تو بس اس کو ہم نے تیار کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے گرم گرم پراتے کی خوشبو آپ کو بھی فیل ہو رہی ہوگی تو بس جلتی سے تیار ہوں اس کو ریڈی کریں خود بھی کھائیں گھر والوں کو بھی کھلائیں اور اگر اچھا لگے تو فرنڈز کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو کو لائک کریں مجھے کمنٹ میں بتائیں کیسا لگا اور اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں ملتے ہیں نئی ریسپی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ حافظ